ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی چلیا اور ایک کبوتر رہتے تھے ان دونوں کے درمیان پہلے دن دشمنی تھی چلیا جو خود سے کم بڑی تھی کبوتر کے سینے میں اپنا گھونسلہ بنا رہا تھے کبوتر جو پہلے سے ہی وہاں رہتا تھا ناراض ہوا اور اس نے چلیا کو وہاں سے نکال دیا دونوں کے درمیان روز روز کی جنگ جالی رہی چلیا کبوتر کے سر پر بیٹھ کر گانا گانے لگی اور کبوتر نے اسے دشمن کے کردے مک دیتے رہ ایک دن ایک شکاری کی آمد کی خبر ملی چلیا اور کبوتر نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا چلیا نے شکاری کو پہچان کر ان کی مدد کی جبکہ کبوتر نے اس کو اونچی اورانوں میں سہارا دیا شکاری آیا لیکن دونوں نے مل کر اسے بھڑایا اس واقعہ کے بعد دونوں نے سمجھا کہ ان کی دشمنی بے فائدہ ہے اب وہ دونوں اچھے دوست بن گئے چلیا نے دوبارہ کبوتر کے سینے میں اپنا گھونسلا بنایا اور اس بار دونوں ایک ساتھ رہتے تھے دوستی اور مدد کی روشنی میں چلیا نے دوستا ہے موسیقی